آج ہم بتائیں گے کہ آئر وید کے انصار ہیلڈی ڈائٹ کیا ہے آئر وید کے انصار ہیلڈی ڈائٹ پرکرٹی کے انصار اور دوستوں کے انصار یعنی وات پت کپ کے انصار ہونی چاہیے اب اس کا ورنان آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاریس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں جتنے بھی کروپ سے انہوں میں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں اب آتے ہیں ویڈیو کے سبجیکٹ پر ایسی ڈائٹ جو وات پت کپ کو سنتلت بنائی رکھیں آئر ویڈیو ڈائٹ میں موسمی اور تاجہ جو سنتلن کو بنائی رکھیں اور سادہ بھوجن سریش مانا جاتا ہے اب جانے آپ اپنی پرکرتی کے انصار ڈائٹ یعنی کی آپ کی پرکرتی کیا ہے اس کے انصار مکھے تین ہی ہیں باقی دو دو مل کر ہیں اور ایک سنتلت ہے لیکن اس میں ہم مکھے بتائیں گے اور مکھے لیکس نور کے حساب سے آپ اپنے ڈائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں وات دوست یا وات پرکرتی والے یعنی کی جو چنچل ہیں لمبے ہیں اور پتلے ہیں ویچار چنچل رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اور سریر میں درد ہوتا ہے وات دوست میں آپ کو وات روگ بنیں گے جیسے گھڑیا ہے بائے آنا اور آپ کے سریر میں درد رہنا کسی بھی پرکار کا درد رہنا اگر ایسی پروبلم ہے تو آپ کو گرم کھانے چاہیے گرم تاثیر کے بوجھن کھانے چاہیے اور تھوڑا تے لیے ہو اور پوشن سے یکتھو ویٹامینز منرالز فائبرز جس کے اندر ہیں اور جس میں تھوڑی اسنک دیتا ہو جیسے گھی سکھے میوے گجر کا سوپ اور دلیا یہ وات نہ سکت چیزیں لو جس سے آپ کو وات کا پرکوپ ادک نہ ہو آپ گرم مسالے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے ادرک ہے لیسون ہے آپ خلدی ہے ڈالچینی ہے لونگ علاچی یہ آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں وات دوست یا وات پرکرتی والوں کو تھنڈی تاثیر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے یا فریج میں ایک تم چلڈ چیزیں بالکل نہیں کھانی چاہیے اور جو سوکھے ساگ ہیں جن کو لوگ باغ سکا کر کے سبجیاں رکھ لیتے ہیں پھر انہیں بناتے ہیں وہ ساگ وات دوست یا وات پرکرتی والوں کو نہیں کھانا چاہیے اب آتے ہیں پت دوست یا پت پرکرتی والوں کے لیے پت پرکرتی والوں کے اندر گرمی ہوتی ہے گرم تاثیر ہوتی ہے یہ اور پت گرم ہوتا ہے اس لیے تھنڈی تاثیر کی چیزیں کھائیں ہلکی کھائیں جو جلدی پچ جائیں جیسے کھیرہ ناریل تربوج ان کا جو استعمال کرنا چاہیے فریڈ چیزیں اور جیسے پرانٹھا پوری کچھوڑی سموں سے تیج منش مسالے ان سے ان کو بچنا چاہیے تلیوی چیزیں فریڈ چیزیں اور اب آتے ہیں کپ دوست اور کپ پرکرتی والوں کے لیے کپ ایک تھنڈا ہوتا ہے اور یہ چھپ چھپا پدارت ہوتا ہے اس لیے اس کو گرم پدارت چاہیے یعنی کہ گرم تاثیر والی چیزیں کھائیں مسالہ لیں اور اپنے بھوجن میں مسالے کا پریوک ضرور کریں اور آپ چائے کھچڑی ہری سبجی جیسی سبجیاں کھائیں اور ایسی تاثیر والی جو گرم ہو اور آپ کا کف نہ بڑھے جسے ایسی چیز کھائیں اور جن چیزوں سے آپ کا کپ بڑھے یا اس نیدی چیز ہوں تلیوی چیز ہوں بھاری چیز ہوں اور تاثیر میں تھنڈی ہو ایسی چیز نہ کھائیں دہی اور مٹھائی زیادہ نہ کھائیں دن میں نہ سویں اس سے کف دوست بڑھے گا آپ بھوجن میں ایسا دھیان رکھیں کہ کپ بڑھنے والی چیز کیا ہیں جو پھریڈ چیزیں ہیں یا دھئی ہے چاچے دودھ ہے آپ دودھ پی سکتے ہیں ہلدی والا پی سکتے ہیں اس کے لیے آپ گرم مسالے استعمال کریں کف دوست یا کپر کرتی والے جیسے چائے ہے ادرک کی چائے ہے لونگ کی چائے ہے کالی میرچ ہے سونٹ میرچ چوز پیپل ہیں آپ ان کی چائے بنا کر کے لیے سکتے ہیں آپ دودھ میں لہسون بنا کر کے لیے تو کپ پر کرتی والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے اپنے بھوجن میں لہسون کا پریوں کریں ادرک کا پریوں کریں اور ہلدی کا پریوں کریں اب یہ ہوگئے آپ کے دوست کے حساب سے آپ موسمی اور تاجہ فل کھائیں آپ جتنا بھی آناج فل سبجی موسمی آتی ہیں انہی کو آپ کھائیں اور جو کولڈ سٹوریج کی رکھی ہیں یکھٹھی ہیں یا پروسیسڈ پھوڑے یا پیکڑ پھوڑے جو ڈب بابند واجن ہے ان کو آپ نہ کریں آپ کو پیشاند کیسے ہوگی کہ یہ موسمی سبجی ہے جو مہنگی ہیں اور آپ کو کلڑ زیادہ ہیں آپ مہنگی جتنی سستی سبجیاں ہوں گی وہ موسمی ہوں گی کیونکہ وہ اسٹور نہیں کیوئے ہوتی اسٹور کرنے کا خرچہ جب ملتا ہے تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے اب آتا ہے بھوڑن کا سمیں اور طریقہ سمیں پر بھوڑن کریں بھوڑن کو شانتی پوروک کریں اور جب بھوڑن کریں تو بھوڑن پر ہی دھیان رکھیں دن کا بھوڑن جو ہے کم کھانا ہے وہ دو پیر میں کھائیں کیونکہ پچھ کا اگنی اس ٹائم پر تیور ہوتی ہے رات کا بھوڑن آپ ہلکا کریں اور وہ سونے سے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے پہلے آپ ضرور کر لیں کیونکہ رات وہ سونے کے بعد میں جٹھرا اگنی مند پڑ جاتی ہے پچھر صدھارنے والے بھوڑن کریں بھوڑن آپ سبجی میں چائے میں دودھ میں پکا کر لے سکتے ہنگ کا پریوک کریں جیرہ آپ بھون کر ایسے بھی کھا سکتے ہیں دھنیا بہت اپیوگی اور پچک چیز ہے دھنیا کا پریوک کریں سابود دھنیا یا حرہ دھنیا کسی بھی طرح سے چٹھنی میں یا آپ اپنی سبجی میں یا اس کو کھڑا بنا کر لینے سے آپ کو کافی رو ٹھیک رہتے ہیں اور سب سے پہلے اٹھتے ہی پربات میں آپ گرم پانی پی یا آپ گرم پانی نمبو مکس کر کے لے سکتے ہیں اور بچنا کی چیز سے صورے سورے اٹھتے ہی آپ پھریز کا پانی نہ پی چیڑ پانی نہ پی یہ آپ کو بڑا ہانی کھڑک بنتا ہے آپ اس کے بعد ہربل چائے لے سکتے ہیں اور ہربل چائے میں جیسے تلسی ادرک دال چین ان کا سیون کرتے ہیں تو آپ اس پرکار سے اگر آہار ویعوہار کرتے ہیں تو آپ اپنے آناج میں چاول ہے گیاں ہیں جائی ہیں ان کا پریوک کریں دالوں میں موں اور مسور کی ڈال بیشت ہے اور سب جیوں میں آپ لوکی گجر پالک اور توری یہ چار چیز جوڑو کھائیں اور کئی لوگ پالک یا توری نہیں کھاتے کہ توری تو بیمار آدمی کے لیے لیکن آپ پوش ٹک کتنا ہے پھلوں میں آپ سیو پپیتہ انگور اور امرود کھائیں اور وشا یعنی کہ فیٹ کی چیز جو ہے گھی ناریل تیل اور تل کا تیل ان کے علاوہ کچھ اور نہ لیں گھی دیسی گھی ہو اور ناریل کا تیل یا تل کا تیل کھانے میں بیویت بڑھتے رہیں یعنی کی آپ نے اب جو کھایا اس کا روح بدل کر دوسری طریقے سے کھائیں الگ الگ طریقے بھوشن بنا کر کھائیں تو اس سے آپ کو ادھک پوش ٹک ملیں گے اب پریج بھوشن میں کیا کریں ادھک تیل یہ بھوشن یعنی زیادہ اویلی بھوشن نہ کریں جیسے پرانٹے ہو گئے سمو سے یا پھر آپ ٹکی بنا کر کے کھاتے ہیں یا ڈیپ ڈیپ فریڈ چیزیں نہ کھائیں ادھک مسالدار مسالدار کھائیں کف پر کرتی والے لیکن ادھک ادھک نہ کھائیں اور ڈیپ بابن بھوشن سے بچیں زیادہ چوتھائی پیٹ کھالی رکھنا چاہیے بھوشن سے تو اس کے لیے وہ اچھی تری کیسے پچھا سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایسا بھوشن کریں جس سے عمل تار روش کم ہو جائے آپ اس کے لیے ایک سب سے بیشت ہے کہ آپ سب تار میں ایک دن پھلار پر ہی رہیں اور کچھ ان یا کچھ اور چیز نہ لیں آپ بھربل چاہی لے سکتے ہیں اس طرح سے بوجن کرنے سے سری سوست رہتا ہے اپنی بیماریوں سے بستا رہتا ہے تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ کومنٹ میں لکھیں چلتے چلتے ایک بار پھر بجاری سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں دنیواد بنے رہیے نمشکال